تو ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں دس ایسے جوس کے بارے میں جو خواتین کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے بہت ہی زبردست ہیں سکن کے حوالے سے فیمیل سسٹم کے حوالے سے اور ان کو سکن کے لیے کیسے یہ کام کرتا ہے اور وائٹننگ کے لیے کمال کی چیز ہے تو اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کیسے استعمال کرنا کون سا جوس ہے وہ کس سسٹم کے لیے زیادہ بہتر ہے اور یہ آپ کو اور کیا کیا فائدہ دے سکتا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہیلپ سے ریلیٹر اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو ناظرین سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یوز کریں گے انار کا جوس انار کا جوس جو ہے وہ سکن وائٹن کے لیے قدرتی طور پر بہتی زبردست ہے یہ آپ ڈیلی ایک کلاس پناہ کر اس میں جو ہے تھوڑا سا کالا نمک ڈال لیں یہ ڈیلی ایک کلاس استعمال کریں کچھ ہی دنوں میں جو ہے آپ کی سکن قدرتی طور پر وائٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے فیمیل سسٹم پر کی کس کس چیزوں پر مطلب کن بماریوں میں استعمال ہو سکتا ہے یہ جو ہے عورتوں میں خون کی کمی کے لیے بہت ہی زبردست ہے لکوریا کے لیے بہت ہی زبردست ہے جن کو گرمی کی وجہ سے یورن جو ہے پرابلم ہوتی ہے پیلا وشاہ باتا ہے گرمی ہوتی ہے ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے اچھا تو دوسرے نمبر پر ہے جی ٹوماتو جوس ٹوماتو جو ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کا جوس کیسے بنانا ہے اس کا چھلکہ اتارنے کے بعد آپ اس کو جو ہے گرینڈ کریں گے گرینڈ کرنے کے بعد ہلکا سا پانی ڈالیں پانی ڈال کر یہ ایک کپ آپ ڈیلی استعمال کریں یہ بھی آپ کے سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے قدرتی طور پر آپ کے بلڈ کو صاف کرتا ہے اور کلر فیر کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہیلز کی پرابلم ہوتی ہے جن خواتین کے لیے درد ہوتی ہے ہے اس کے دوران ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے نمبر تین پہ ہے لیمن جوس لیمن لیمو آپ لیں دو یا تین عدد ایک گلاس پانی میں ان کو نچوڑیں اچھی طرح اس میں تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تھلکی چینی بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی آپ ڈیلی کا استعمال کریں یہ بھی آپ کی سکن کو قدرتی طور پر کلر کرتا ہے اور جو ہے یہ آپ کے لکوریا وغیرہ کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس کھیرے جو ہوتے ہیں کھیرے کا جوس ہے وہ بنانا ہے آپ نے ایک عدد آپ نے کھیرہ لینا اس کا چھلکہ اتار لینا اچھی طرح ساف کر کے اس کو آپ نے گرینڈر کر لینا ہے اور یہ گلاس پانی آپ نے اس میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے تو یہ آپ نے ڈیلی ایک پینہ یہ بھی آپ کے سکن کے لیے وائٹنی کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور پیٹ درد میں اور ہیز کے دران درد کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے اس کے بعد ایپل جوس ہے یہ بھی آپ کی سکن کو قدرتی طور پر کلیر کرتا ہے بلڈ کو کلیر کرتا ہے اور خون کی کمی لکوریا کی وجہ سے خون کی کمی کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے اس کے بعد ایلو ویرا جوس ہے یہ آپ نے اس کا چھلکہ اتارنا ہے اچھی طرح اور اس کو گرینڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے یہ آپ نے پینا ہے یہ بھی آپ کے قدرتی طور پر سکن کو کلیر کرتا ہے قدرتی طور پر وائٹ کرتا ہے بلڈ کو کلیر کرتا ہے اور ہیز کے دران درد وغیرہ ہوتی ہے ہیز کی کمی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے لکوریا کی وجہ سے کماردد جن کو ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست ہیں اس کے بعد آپ نے ہنی ہے یہ اپنے شہر جو ہوتا ہے وہ ایک یا دو چمیں دودھ میں میکس کر کے اچھی طرح یہ آپ ڈیلی ایک گلاس کیے یہ بھی آپ کی سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور ہیز کی تکلیف کے لیے بہت ہی زبردست ہے جن کو ہیز کی کمی ہوتی ہے وہ نیم گرم دودھ میں دو چمیں ڈال کے ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے واتر میلن جوس یہ آپ ہے آپ ڈیلی کا ایک گلاس اس کا بنا کر استعمال کریں یہ بھی آپ کے سکن کا قدرتی طور پر کلیر کرتا ہے خون کی کمی کے لیے بہت ہی زبردست ہے لکوریا کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد ہے بنانا جوس یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے لکوریا کے لیے بہت ہی زبردست ہے سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے قدرتی طور پر وائٹننگ جو ہے یہ کرتا ہے بلڈ کو کلیر کرتا ہے اور ہیلز کی وجہ سے کمزوری لکوریا کی وجہ سے کمزوری کمردرد اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست ہے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو